بسم اللہ الرحمنی و السلام علیکم محمد صعید آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہی یوٹیوب چینل آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں مٹھائی ایک بیسن کی برفی چلیں سٹارٹ کرتا اس کے لئے دیکھیں ہم نے کیا کہ چیزیں لیا ہے بیسن لیا ہے میں نے 120 گرام میدہ لیا ہے 50 گرام گی لیا ہے 170 گرام اور چینی لیا ہے میں نے 300 گرام ویسے اس کے اندر آپ ساڑھے 300 گرام تک بھی ڈال سکتے لیکن میں میٹھا تھوڑا سا کم ڈال رہا ہوں گی ڈال دیں گے گرم ہونے کے لئے اس کے اندر گی ہلکا سا میٹھ ہو گیا فلیم ہم نے بین کو لو کر دینا ہے فائی فلیم پر پکائیں گے تو آپ کا بیسن جل جائے گا ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اپنا سب سے پہلے میدہ 50 گرام تھا 120 گرام تھا ہماری بیسن کی بھی آڑ ہو گیا اب اس نے بلکل لو فلیم کے اوپر اس کی بنائی کرنی ہے تقریبا پانچ سے سات مل تک ام نے اس کو بھوننا ہے اچھی طرح اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے جو یہ لمس وغیرہ بنے ہوئے اس کے اندر کوئی چمچ نہیں ہونے چاہیے سارا مکس ہو جانا چاہیے اور بھونتے رہنا ہے بھونتے ہوئے بھی آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے اگر آپ نے چمچ روکا تو وہ ایک جگہ سے جل جائے گا اس کو جلنے سے بچانا ہے میں اس کی اچھی طرح سے بنائی کر دوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں لیکن میں اس کو چمچ چلاتا نہیں ہوں مسلسل اور ہم نے تقریبا اس کو چھے سے سات مل تک بھون دی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ادھر ہم دوسرا چھوڑا لیتے ہیں پلیم آل کیا اس کا ہم نے اور یہ میری تین سو گرام چینی تھی اس کا ہم نے شیرہ تیار کرنا ہے اس کے اندر تقریبا ہم نے ستر سے اسی گرام تک ہم نے پانی آڑ کرنا ہے ہم نے پانی آڑ کر لیا ہے اور ادھر دیکھیں ہم نے تقریبا دو پنچ کے قریب زردہ کلر لے لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے پانی ڈال دینا تقریبا ایک ڈے ٹیبل سپون اور اس کو ہم نے ویچ کر لینا ہے ادھر شیرہ بھی تیار ہو جائے پھر میں آپ سے ملتا ہوں ہم نے آگے اس کے ساتھ تیار کرنا ہے اس کے اندر ہلکا سا ڈالیں گے اور اس کے اندر ہلکا سا ڈالیں گے پہلے ہاپ ڈالتا ہوں اور اس کو میچ کرتے ہیں اچھی طرح سے جتنا کلر آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے ڈال سکتے ہیں نعم آپ امبھل کر دیں گے اور دوسری طرح سے دیکھیں چھیرہ بھی مارا فیان ہو رہا ہے اس کے لئے میں نے دیکھیں یہ بہت چھوٹی لاچی لیتی درمان سے دو کر لیا وہ ڈال دینا ہے کلر مجھے لگ رہا تھوڑا سا کم ہے تو میں یہ باقی کا بھی سارا یک کر دوں گا فریم اب میرا بلکل یہاں سے بند ہے اب ہم نے اس کو ہلکے سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ایک جگہ لگے نہیں اگر یہ لگیا تو آپ کی ساری محنب بیکار ہو جائے گی وہ لکوائز اچھا نہیں لگے گا لیکن شیرہ ہمارے پیار ہو چکا ہے شیرہ آپ کو ایک تار کا چاہیئے ہوتا ہے اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے چیک کر دینا ہے ہلکی تار بننی جائے یہ دیکھیں نیچے کو بھی تار بن رہی ہے اور اگر آپ مزید چیک کرنا چاہیں تو اس طرح کریں آپ کے ہاتھوں کے بیٹ میں یہ دیکھیں تار بن رہی ہے اس کو کہتے ہیں ایک تار کا شیرہ شیرہ ہمارا تیار ہو جائے اور اس کے اندر شیفٹ کر دیں گے تیار سے میں یہ سارا شیرہ نکال ہوں شیرہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے پھیانٹنا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کی طرف لے کے جانا ہے ہم نے ایک موڑ تیار کر لیا ہے اس کے اندر ہم نے ایک شاپر بیگ تیار لگا لیا ہے اور اوپر ہم نے یہ بادام کاٹ کے ڈال دیا ہے آپ چاہے تو پیستے بھی ڈال سکتے ہیں ڈائی فرو کوئی بھی آپ اپنی پسند سے ڈال سکتے ہیں چاروں مغز بھی کئی جگہ پہ میں نے دیکھیں انہوں نے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور اب ہم یہ ہمارا دیسن اس کو اس کے اندر شیفٹ کرتے ہیں اس کے اندر شیفٹ کر لیا ہے اب ہم اوپر سے بھی تھوڑے سے بادام ڈالتے ہیں گانیشنگ یہاں سے بھی ہم کر دیتے ہیں تک کٹنگ کرتے ہوئے اور خوبصورت آئیں گے یہ سارے بادام ہم نے ایڈ کر لیا ہے ہلکا سا اوپر سے پریس ڈال کر دیں گے تک صحیح سے بادام اس کے اندر بیٹ جائیں تھوڑا سا پہلے ہم اس کو ٹیپ کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایک پوکٹ اور ایک بابل دوں وہ نکل جائیں اب ہم نے اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرنا ہے تقریبا ہم اس کو ڈیڑھ سے دو گھنٹے دیتے ہیں موسم کے اوپر اگر موسم ٹھنڈا ہے تو جلدی بھی ہو سکتا ہے ہمارے یہاں تھوڑی گرمی آ چکی ہے اس لئے ہم اس کو تقریبا دو گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں دو گھنٹے بعد ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لوک بسم اللہ رمانیم ناظرین تقریبا اس کو کافی دیر ہو چکی ہے دیکھیں خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈی مولڈ کرتے ہیں ڈی مولڈ آپ سیمپل ایسے بھی کر سکتے ہیں اور اس میں پلٹ بھی دیں دیکھیں ناظرین ہم نے ڈی مولڈ کر لیا ہے پیپر بھی اس کا اٹھا دیں دیکھیں اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں تیز چھوڑی کے ساتھ ہم نے اس کی کٹنگ کرنے ہوتی ہے دیکھیں ناظرین ہم نے اس کو ڈی شاوٹ کر لیا ہے اس کی کٹنگ کر لیا ہے یہ تھی میری بیسن کی برفی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو اس سے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے محمد سعید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں من اگر پسند آئی ملتے ہیں